اسلام علیکم میرے آج کا ٹوپک ہے کہ ایک صحت مند مرد ہو یا ایک صحت مند عورت کے سر کے بال کیوں گر جاتے ہیں تو عورتیں بھی پریشان ہوتے ہیں مرد بھی پریشان ہوتے ہیں عورتیں اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ میرے سر کے بال گر چکے ہیں میرے سر کے بالوں میں کمدوری ہے اور میرے سر کے بال چھوٹے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمیں مجھے اچھی طرح اچھا لڑکا رشتہ نہیں کر پائے گا میرے اچھی طرح اچھی خاندان میں رشتہ نہیں ہو پائے گی تو اسی طرح مٹ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ میرے سر کے بال گنجے ہیں اور میرے سر کے بال کمزور ہیں چھوٹے ہیں مجھے اچھی طرح اچھا رشتہ لڑکیوں کا نمل پائے گی تو مٹ بھی اسی طرح پریشان ہیں ساتھ ساتھ عورتیں بھی اسی طرح پریشان ہوتے ہیں سر کے بالوں کی وجہ سے کہ سر کے بال کیوں کمزور ہو جاتے ہیں سر کے بال کیوں جڑ جاتے ہیں اور سر کے بالوں میں کمزوریاں کیوں ہو جاتی ہیں سر کے بالوں میں گنجا پان ہونے کی وجوہات اس کی علامتیں اور اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں میں آج آپ کو سمجھاؤں گا تو بڑا میرے بانے سر کے بالوں کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں سر کے بالوں کے گرنے intentionally کی وجوہات اس کی علامتوں کے بارے میں سمجھنے کے لئے آپ میرے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور آزم میڈیکل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں ہر روز نئے میڈیسنز کے بارے میں ہر روز نئے ڈیگنوزس کے بارے میں ہاروز نئے ٹیڈمنٹ کے بارے میں آپ کے لئے ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں دراصل عورتوں یا مردوں کے سر کے بالوں کا گرنے کی کمزوری ہونے کی وجہات نیٹروجن ہارمون کی وجہ سے ہے نیٹروجن ہارمون سکسز ہارمون بڑھنے کی وجہ سے جس کو ٹیسٹوز ہارمون کہتے ہیں ٹیسٹوز بالگی کے عمر میں 18 سے 16 سال کے عمر میں مرد اور عورت دونوں بالگ ہو جاتے ہیں ان دوران ان کو ٹیسٹوز ہارمون بڑھنے کی وجہ سے ان کے سر کے بال گر جاتے ہیں اور چھاتی کے بال بھی گر جاتے ہیں اور مرد آجرات کے موچیں اور داریوں کے بال گروتنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں یعنی کہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ٹھیک اسی طرح ایلوپیزیا بیماری ہوتا ہے آپ ان تصویروں کو بھی دیکھ سکتے ہیں ایلوپیزیا کے وجہ سے سر کے بالوں کو اسکن کو الوپیزیا کے وارسز بیکٹریہ کھاتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں اور گول دائرہ کی طرح سے کھاتے کھاتے پھر اسکین کو بالکل گنجہ کر دیتے ہیں آپ ان تصویریں کو بھی دیکھ سکتے ہیں الوپیزیا کی وجہ سے سر کے بال گر جاتے ہیں کمزر ہو جاتے ہیں گر جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں بکر جاتے ہیں اور پروٹینز کی کمی کی وجہ سے سر کے بال گر جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں سر کے بالوں میں گنجہ پن آ جاتی ہیں پروٹینز کی کمی کی وجہ سے یعنی کہ خورا کی کمی کی وجہ سے اور اس کے بیس کی وجہ سے سر کے بال جڑ جاتے ہیں کمدر ہو جاتے ہیں سر کے بالوں میں گنجاپن آ جاتی ہے آپ ان تصویروں کو بھی دیکھ سکتے ہیں فنگز کی وجہ سے یعنی کہ فنگز بھی ایک بیماری ہے اسکین میں اور بالوں کے اندر آ جاتا ہے اسکین یعنی کہ چمڑ میں آ جاتا ہے اسکین کی وجہ سے فنگز کی وجہ سے یلوپیزیا اور فنگز کی وجہ سے سر کے بال گل جاتے ہیں جڑ جاتے ہیں اور اس کے بعد جرنل الرجی کی وجہ سے یعنی کہ سکین میں الرجی کی وجہ سے سکین میں چمڑے میں الرجی ہو جاتا ہے خارش ہو جاتا ہے خارش کی وجہ سے ڈینڈرپ خشکیاں آ جاتے ہیں اور الرجی کی وجہ سے خشکی ڈینڈرپ کی وجہ سے سر کے بال گل جاتے ہیں سر کے بالوں میں گنجا پناہ جاتی ہے اور جرنل ویگنس کی وجہ سے جرنل کمدوری کی وجہ سے سر کے بال کمدور ہو جاتے ہیں جڑ جاتے ہیں ویٹامن ای کی کمی کی وجہ سے اور ویٹامن سی کی کمی کی وجہ سے ہمارے سر کے بال جڑ جاتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں سر کے بال گر جاتے ہیں اور ویٹامن سی جن کی کمزوری ہوتی ہے جن کی کمزوری کی وجہ سے ویٹامن سی اسکین کو اور امونیٹی کو بہتر کرتا ہے کوئت مدافیت کو بہتر کرتا ہے جب تک کوئت مدافیت میں کمزوری آئے جب تک کوئت مدافیت بہتر نہ ہو ٹھیک اسی طرح آپ کا اسکین بھی بہتر نہیں ہو پائے گی اور اسکن کے ساتھ ساتھ اب آپ کا اسکن کمزر ہو تو آپ کے سر کے بالوں کے جڑ بھی کمزر ہو جائیں گے جس کی وجہ سے انہیں اچھی طرح گروتنگ نہیں ہو پائے گی اور ویٹامن سی اور ویٹامن ای کی کمی کی وجہ سے بھی ہمارے سر کے بال گل جاتے ہیں سر کے بالوں میں کمزر یہاں جاتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہمارے سر کے بال کمزر ہو جاتے ہیں سر کے بال جڑ جاتے ہیں سر کے بالوں کے جڑوں میں کمزر یہاں جاتی ہیں اور سلفر ہمارے بالوں کو نشن نما کرتی ہے بالوں کو کیفازت کرتی ہے اور بالوں کو جڑوں سے مضبوط کرتی ہے اور سلفر کیلشیمز اور ویٹامن ای یہ تینوں بالوں کی قرابس ہوتے ہیں اور ٹھیک اسی طرح ویٹامن ای کیلشیمز اور سلفر کی کمی کی وجہ سے پھر ہمارے سر کے بالوں میں جڑوں میں کمزریاں آ جاتی ہیں سر کے بال جڑ جاتے ہیں کمزر ہو جاتے ہیں اور اس کے علاج اس کے ٹیٹمنٹ یہ ہے کہ آپ صبح شام ایک ایک اگلا ہوا انڈا صبح شام آپ دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں صبح شام ایک ایک انڈا اُبلا ہوا صبح شام آپ لے سکتے ہیں پورتہ حیات تک عمر تک آپ لے سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے اور اس کے بعد ہے آپ کو سب سبزیاں کھا لینا چاہیے کھانے کھانے کے ساتھ سب سبزیاں اور اس کے بعد ہے خوشک میوہ آپ کھا سکتے ہو جو بھی آپ کو حس پہ توفیق ہو حس پہ ضرورت ہو صبح شام کچھ نہ کچھ آپ کو خوش میوہ کھا لینا چاہیے اور دودھ شہد میں مکس کر کے آپ کو صبح شام ایک گلاس پی لینا چاہیے اپنے سر کے بالوں کی حفاظت کے لیے سر کے بالوں کی نشنوما کے لیے اور پھلک روٹیں آپ اسمال کر سکتے ہیں پھلک روٹیں جتنا بھی آپ کو اس پہ توفیق ہو آپ صبح شام پھلک روٹیں کھا سکتے ہیں اور تیل میں آپ کو سرسوں کا تیل اورجنل اپنا باگ کا مل جائے اس کو پیس کر کے آپ سرسوں کا تیل خالص یوز کر سکتے ہیں صبح شام نہیں تو آپ کو عاملہ کا تیل خالص تیل عاملہ کا آپ کو یوز کر لینا چاہیے اگر آپ کو میرا اچھا لگے تو ورائے مربانی میرے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو پیس بک میں ورساب میں شیئر کریں شیئر کرنے سے آپ کے دوستوں کو علم کی اضافی ہو جائے گی ہمارے پاکستان میں تقریباً ایٹی پرسن جو ہے سر کے گنجا پن لڑکوں کو بہت سارے کو ہو جاتا ہے ایٹی پرسن جو ہے ہمارے پاکستان میں سر کے بال لڑکوں کے سر کے بال گنجا ہو چکے ہیں وہ پروٹینز کی کمی کی وجہ سے اور بالوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے تو آپ اپنے دوستوں کو میرے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں ترکہ ان کو علم کی اضافی ہو جائے گی آپ کے دوست سر کے گنجا پنس ہونے سے بچ سکیں گے شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اگر آپ کو ایسا کوئی بہت درکار ہو تو آپ مجھے کمیٹ کریں میں کمیٹ کریں آپ کو جل سے جل جواب دے دوں گا شکریہ اسلام علیکم میرے میں شاہدینہ اور میں سٹورنٹ کے لئے 7 اور میرے سکول ہے کوٹا ریزنشنل سکول میں میں پیشنٹ کے لئے تلسیمیا میں جائے پرسپیٹ ہمارے پرسپیٹ ہمارے پرسپیٹ دیٹالی ویرس ہمارے پرسپیٹ دادشٹ Lovely ہمارے پرسکیہ ہمارے پرسپیٹ ہمارے پرسکیی ہمارے پرسپیٹ کمیٹ درست سوکس گریہ آپ کو آپ کے ساتھ ہمارے میں با ہے آپ کا حرم کی طرف کی بھی اور آپ کا حرم کی ضرور کر رہا تو پلیش 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 مجھے لیکنی کاری دیشت کی طرف شکریہ